کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ کمی مناسب ہے یا اس پہ مزید کمی ہونی چاہیے دیکھیں نیلت پہلی بات یہ ہے کہ میں اس پہ اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں اس لیے کہ میں ایک تو خود میں ایکنومس کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں اور دوسرا میں حکومت کی کسی فائنانس کمیٹی میں نہیں بیٹھتا پٹ سٹنگ ان دا پنجاب کیابینٹ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگوں سے ہم ہلکے کے لوگ ہیں ہمارا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور اس پہ کاروباری لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے کسانوں کے کرزے بھی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں ہمارے دونوں بھائی جو ہیں وہ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں حکومت امیرے بھی رہے ہیں گوزہ صاحب تو میرے سے اور ڈاکس صاحب سے بہت سینئے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح ان باتوں کو جانتے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی بڑی اکانومی اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی کہ آپ کینیڈ رہا کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ کریں لیکن جو ملک کے حالات ہیں جو کاروباری طبقہ ہے یا جو کسان ہے اگر آپ کو اس کو اس کٹھن دور میں فسیلیٹیٹ میکسیمم نہیں کر سکیں گے تو کام نہیں چلے گا میری ذاتی رائے میں یہ سٹیٹ بینک نے اچھی پولیسی لی کہ ایک مہینہ میں تین دفعہ لیا ہے مگر اور نیچے جانا پڑے گا کیونکہ اس نے ہماری اکانومی کمزور تھی ہمارا کاروباری کمزور ہے ہمارا کسان کمزور ہے اگر آپ کو ان کو فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہمارا بزنس جو ہے ہمارا کاروبار جو ہے ہماری زراج جو ہے وہ متاثر ہوگی تو میں بلکل اپنی فینانس ٹیم کی جو ہماری ہے میں ان کو بھی گزارش کروں گا اور میری ذاتی رائے میں اس کو اور نیچے آنا چاہیے کائبر ملا کے اس کو ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہونا چاہیے نیچے آنا چاہیے تو تکریبن اس کو فور پرسنٹ میں پرسنٹیج پر نہیں جا سکتا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کچھ ملا کے بینکوں کے تو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں سب کچھ ان کا ملا کے کائبر ہے انٹرسٹ ہے یہ ہے وہ ہے اس کو ڈبل ڈیجٹ سے کافی کامانا چاہیے کم از کم دو سال کے لیے I'm for it I'm not against it کیونکہ آپ کو اصل بات یہ ہے کہ کاروبار چلنا چاہیے زندگی میں کاروبار کا پہیاں نہیں رکنا چاہیے